اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا خُبِرْ لَلَهُ وَمَنْ يُغْلِلْ فَلَا حَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعَدْ فَأُعُذُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُنْتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَذِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيَ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرُ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالْسَدُ علمائے کرام ذمہ دارانِ مسجد ذمہ دارانِ جمعیت حدیث حیدر آباد میرے بزرگو دینی بھائیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے آج کی مجلس میں جو درس دینا ہے وہ قرآن کی انتہائی مختصر لیکن انتہائی جامع سورت سے مطالق اس کی چند ہدایات پر گفتگو کرنی ہے یہ چند الفاظ پر مشتمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام معجز ہے چند الفاظ میں معنی اور مفاہین کا دریہ بلکہ سمندر سنکھا ہوا ہے اس کی فضیلت کے لیے یا اس کی معنویت کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول میں سمجھتا ہوں کافی ہے جو انہوں نے کہا تھا اگر لوگ ہدایت کے لیے صرف اس ایک صورت پر غور کریں صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں اس میں غور و فکر کریں تو یہ ایک صورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی تبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب ملاقات کرتے تھے یا جدا ہوتے تھے ایک دوسرے سے تو اپنی جدائی کے وقت ایک دوسرے کو صورت العصر سناتے تھیں ساہیر سی بات ہے کہ صحابہ اکرام کا یہ عمل محض ایک رسم کے طور پر نہیں تھا بلکہ اس میں حکمت و مسلحت کے بہت سارے نکات کوشیدہ تھے اس میں ایک دوسرے کے لیے تلقین تھی ایمان کی تازگی کا معاملہ تھا اور ایک دوسرے کو اپنی زندگی کا درس اور سبق یاد دلانا مقصود ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کا آغاز کیا یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں صحابہ اکرام کی یہ حکمت اور امام شافعی کا یہ فرمان آئیے ہم اس کی مختصر سی تشریف میں کمعلم آدمی اور پھر وقت بھی محدود چاہیر سی بات ہے کہ اللہ کے کلام کی جامعیت کو ہم پورے طریقے سے سمیٹ نہیں سکتے احاطہ نہیں کر سکتے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا تفقہ اور اپنے کلام کی فہم عطا فرماتے ہیں اللہ نے آغاز کلام میں قسم کھائی یہ مسئلہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اور معلوم ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا کیونکہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو شاہد بنایا جاتا ہے اور اس کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے بندے کے لیے کسی غیر اللہ کی تعظیم کرنا جائز ہی نہیں ہے لہٰذا قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھائی اس کا معاملہ کتنا نازک ہے آپ اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل صادقون الولون میں سے علماء صحابہ میں سے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھالوں یہ میرے نزدیک بہتر ہے اس سے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھالینا کوئی معاملہ نہیں ہے جس بندہ مومن کے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت وقار اس کی قبریائی ہوگی وہ اللہ کی ذات کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا ہمارے آج جس سعودی عرب کی ہم برائی کرتے ہیں وہاں مملکت توحید اس کو کہا جاتا ہے اور وجہ طور پر کہا جاتا ہے بڑی محنت کرتے ہیں وہاں کے اہل علم خاص طور سے عقیدے پر کیونکہ یہ منحج انبیاء اور منحج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر محنت کی جائے اور اس پر محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں ایک جاہل اور عام آدمی کے بددو سے آپ مل لیں جو وہاں تا رہنے والا ہے اللہ کی عظمت و کبریائی اللہ پر ایمان و توقل کا جو ہو میار آپ کو اس جاہل یا عام آدمی میں ملے گا ہمارے ہاں شاید اہل علم میں بہت کم ملے یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہم ایسے واقعات ہوئے چوری ہوئی پکڑا گیا انسان قاضی کے سامنے پیش ہوا سامنے والے نے دعویٰ کیا کہ اس نے میرا سامان چوری کیا میرے پاس ایسی ایسی دلیل ہے قاضی نے کہا کہ اگر آپ کو انکار ہوگی تم نے چوری کی اس نے کہا نہیں کہا قسم کھاؤ اللہ کی شریعت کا اصول ہے الدلیل و معنی دعا والیمین و علامان انکر حدیث ہے کہ جو دعویٰ کرے وہ دلیل پیش کرے اور جو انکار کرے وہ قسم کھائے تو بددو سے کہا تم اللہ کی قسم کھا کے کہو گے تم تم نے چوری نہیں کی وہ سر جھکا لیا اس نے سر جھکا لیا اور کہا کہ نہیں میں اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا ہاتھ کٹانا گوارہ ہے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا گوارہ نہیں ہے یہ اتنی بڑی بات ہے لیکن ابن مسروج رضی اللہ تعالیٰ ہوں جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے اگر عقیدہ نہیں ہے تو شرک اصغر اور بعض حالتوں میں شرک اکبر ہوگا شرک اصغر ہونے کی صورت میں بھی یہ دوسرے قبیرہ گناہوں سے بڑا ہے اس لیے میں غیر اللہ کی قسم سچ بول کر کھاؤں یہ میرے نزدیک زیادہ بری بات ہے اسے کہ اللہ کی قسم کھائی یا جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھاتا ہے اور قرآن مجید میں یہ ایک مستقل موضوع ہے بڑا دلچسپ کوئی اہل علم اس پر کام کرے میرا ارادہ ہوا تھا لیکن اب تک توفیق نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ دے کہ قرآن مجید میں جتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں آپ اگر سیاک و سباک سے جوڑ کر دیکھیں آگے کے مضمون سے جوڑیں تو اس قسم کا بڑا گہرہ اور معنوی ربط ہے زبردست معنی کا نظم وہاں نظر آئے گا ترتیب نظر آئے گا اللہ نے کہا والعصر قسم ہے زمانے کی اثر کا معنی کیا ہے یہ عشبن لیززمن اہل علم نے کہا کہ یہ زمانہ وقت کے لئے ایک عصب ہے تو اس میں اس کے عمومی معنی میں پورا زمانہ کوئی بھی وقت ہو زمانہ پورا کا پورا شامل ہے لیکن مفسرین نے جب تفسیر کی تو زمانے کی الگ الگ شکلیں اختیار کر کے اس کو بتایا کسی نے کہا کہ زمانے سے مراج جو ہے وہ پورا زمانہ دنیا کا جتنا وقت کا زمانہ ہے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جب سے دنیا وجود میں آئی قیامت تک کے لئے حضرت علی سے ان کی ایک قیرت شازہ منقول ہے قرآن کی قیرت کے طور پر لیکن اہل میں کہا کہ وہ تفسیر ہوگی والعصر ونوائب الدہ کہ زمانے کی قسم یعنی نوائب الدہ زمانے کے واقعات حادثات کی قسم زمانے میں جو ہو رہا ہے یعنی وقت میں دنیا کے واقعات اور حادثات یہ وقت کی قسم اس لئے کھائے اللہ تعالیٰ نے بعض اہل علم نے کہا کہ وقت تو خود بڑا عجیب و غریب ہے آپ اگر دور کریں زمانے پر تو اس میں دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ کہ اجائبات اس میں ہم رونما ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ ایک تاریخی شہر میں رہتے ہیں اب یہاں کے کھندر گولپنڈا کا قلعہ اور مختلف چیزیں جا کے دیکھیں تو یہ وہاں کے کھندرات ہمیں بتاتے ہیں کہ گزشتہ وقت جو ماضی کی شکل اختیار کر گیا یہاں کسی کی عظمت و شان شان و شوقت تھی بادشاہانہ شان تھی آج وہ غائب ہیں ایک شخص کی حکومت قائم ہو رہی ہے ایک شخص کی حکومت ختم ہو رہی ہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں الیکسن آتا ہے الیکسن چلا جاتا ہے کچھ لوگ اوپر آ جاتے ہیں کچھ لوگ غائب ہو جاتے ہیں ایک قوم پیدا ہوئی اس وہ ختم ہو گئی دوسری قوم آ گئی کتنی بڑی بڑی قوم دنیا میں گزری ہیں اپنے دور میں دنیا کے دوسرے لوگوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے فیرون اپنے آپ کو ربِ آلہ کہتا تھا آد و سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ زور آور طاقتور کون ہے دنیا کے اندر سب قصہ پارینہ تاریخ کے دھدلکوں میں غائب ہو گئے ایک قوم جاتی ہے ایک قوم آتی ہے ایک جگہ تبدیل کا نفاظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ایک جگہ اُبھرتی ہے ایک جگہ زلزلہ آتا ہے ایک جگہ توفان آتا ہے کسی کو عزت مل رہی ہے کسی کو زلت مل رہی ہے وقت کے مختلف معاملات ہم پیس تبدیلیاں ہو رہی ہیں لیکن وقت اور زمانہ جنو کا توہیں یوں ہی گزر رہے ہیں ہم پیدا ہوئے بچپن گزارہ جوانی آئی مڑاپہ آیا دنیا سے گزر گئے دن اور رات کی گردش ایسے ہی چل رہی ہے آدمی غور کرے تو اس میں بڑی عجیب غریب چیزیں اور نشانیاں نظر آتی ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ اس وقت سے مراد شام کا ایک حصہ ہے کیونکہ العصر کا معنی عشیب کے معنی میں ہے جو دن ڈھلنے سے لے کے غروب آفتاب تک کا اطلاع ہوتا ہے کچھ لوگوں نے کہا میرے سامنے تفسیر آزوال بیان کا زیرات کاوپی ہے اس میں انہوں نے ہر تفسیر کو نقل کر کے عرب کے کلام سے اشعار اور کلام محاورے پیش کیے کہ یہ اس معنی میں کہ عصر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کی امت کا زمانہ ہے اس لیے کہ دنیا کی عمر کا سب سے اہم حصہ یہی ہے آخر حصہ کچھ لوگوں نے کہا کہ عصر سے مراد والعصر عصر کی نماز ہے اس لیے کہ اس نماز کو اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص اہمیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں نمازوں کا حکم دیا تو اس کو بطور خاص ذکر کیا حافظو علیہ السلوات والسلات 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 نمازوں کا کی پابندی اور محافظت کرو حفاظت کرو اور سلات والسلات 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 حدیث سے ثابت ہے کہ سلات والسلات درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے یہ وقت بڑا محدود ہوتا ہے اور معتیمہ مالک اور دوسری حدیث کی کتابہ میں غالباً صحیح مسلم تباہ ہو دیا ایک عصر کی نماز جس نے چھوڑی جان بچ کے ملاعذرش رہی اس کے مال وہ ایسا نقصان اپاتا ہے جیسے اس کی پوری دولت دنیا میں جو کچھ کمایا ہے گھر بھار اور ساری چیزیں سب کے سب ضائع ہو گیا خور کیجئے ہمارے بھائیو اپنے بچوں کو سکھائیے یہ نماز کی پابندی کریں اور فرض نمازوں میں خاص طور سے عصر کی اور اقتران ایک عصر کی نماز چھوڑی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عصر سے مراد یہ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ لیل و نہار ہے لیکن اہل علم نے اور صاحب اضواء البیان یا صالیم صاحب انہوں نے تطعمہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ غور و فطر کریں اور سیاق و سب دیکھیں تو دو اور حضرت علی کی جو تفسیر ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ پورے دنیا کا جو زمانہ ہے دین اور رات انسان کا کی جو زندگی کا تاریخ جہاں سے جاری ہوئی اور جہاں ختم ہوگی وہ پورا زمانہ اس زمانے کی قسم اگلا مضمون پر یہ زمانہ جو ہے شاہد ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں زمانہ گزرتا جا رہا ہے انسان کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے ہم میں سے ہر شخص ہر لمحہ قبر سے قریب ہو رہا ہے اپنی زندگی کے لمحات کو ختم کر کے ہم اپنے موت کی طرف بڑھ رہے ہیں اللہ مفخر الدین رازی سے روایت ہے انہوں وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا یا کسی سے نقل دیا کہ ایک شخص نے بازار میں دیکھا ایک برف فروش کو برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ چھیک چھیک کر گا رہے ہیں کہ لوگوں اس شخص پر رہن کرو جس کا سامان لمحہ بلمحہ پگھلا چلا جا رہا ہے جلدی سے میرا برف خرید لو ورنہ میرا مال پگھل کے ختم ہو جائے گا اس وقت یہ سمالنے والی یہ فلاجہ اور پولر وغیرہ نہیں تھے جو بھی سسٹم رہا ہو وہ کہہ رہا ہے کہ خرید لو ورنہ پگھل جائے گا انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس کی یہ خیفیت دیکھی تو والعاصر کی تفسیر میری سمجھ گئے کہ جیسے اس آدمی کا برف ہر لمحہ پگھل رہا ہے ویسے ہماری زندگی کے لمحات ہر لمحہ پگھل رہے ہیں یا پھر دوسری جو راجہ تفسیر یہ ہے کہ انسان کی اپنی زندگی آپ کی اور میری جو زندگی کی مددت میں لی ہے جو ہمارا راسل مال ہے اصل مال ہے ہماری زندگی کیا ہے ہماری مددت ہماری زندگی جو موت و حیات کے درمیان پیدا ہونے سے موت تک کے لیے جو موقع ملا ہے یہی ہماری زندگی وہ مماتا فقط قامت قیامت جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی اس زمانے کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری زندگیاں تم پر گواہی دے رہی ہیں شہادت دے رہی ہیں یقینا انسان خسارے میں ہیں یہ اگلا جملہ قسم کا جواب ہے زمانہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے ہماری شب و روز جو گزر رہا ہے یہ گواہی دے رہی ہے کیا کہ انسان خسارے میں اور کچھ لوگوں انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس تفسیر کو ہم سور عصر کی پیچھے کی صورت اور آگے کی صورت کو ملا کے دیکھیں تو یہ تفسیر اور واضح ہو جاتی ہے پیچھے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے سور عصر سے ملکل پہلے تیسوے بارے میں ترتیب میں ہم دیکھیں گے کہ تم کو ایک دوسرے سے مال و اسباب مال دولت اور اولاد کے بڑھنے میں ایک دوسرے سے زیادہ آگے بڑھنے نے تم کو غافل کر دیا دنیا انسان آج ہم دیکھیے کہ غیر مسلم کی طرح مسلمان بھی اسی میں مست ہے کہ میں زیادہ اسی چیز نے اسی زیادتی کی خواہش نے تم کو غافل کر دیا ہے حتیٰ زورتبول مقابر یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کرنے لگتے ہو قبروں تک موت کرے موت کے بعد قبر میں پہنچ جاتے ہو اسی میں لگے ہوئے تمنایں ختم نہیں ہوتی تو انسان کو غافل کس نے کیا تتاثر میں مال دولت دنیا کمالو بنا لو یہ کرلو یہ حاصل کرلو وہ حاصل کرلو ہاں ایسا انسان خسارے میں ہے یہ مال دولت کہاں کمارہ ہے ہم اپنی اسی زندگی میں کمارہ ہیں اور پھر اس صورت کے بعد والی صورت میں بھی اللہ درانی کھنا اللہ درانی کھنا اللہ دی جمع مالو وعددہ تانو تسنی کرنے والے اید تلاشنے والے کے لیے وائل ہے تباہی ہے حلاقت ہے اللہ دی جمع مالو وعددہ جو اپنے مال مال کو جمع کرتا ہے اور گنگن کر رکھتا ہے سہت سہت کر رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا اس کا مال ہمیشہ رہے گا یا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا تو یہ جو مال کمانا ہے اور ایک دوسرے دونوں صورتوں کو ملائیے یہ کس ہم اپنی زندگی میں جو مال کی پیچھے جو آدمی پڑا ہوا ہے اس مال کو کمانے کا وقت کون سا ہے ہماری یہی زندگی ہماری زندگی محدود ہے عمر مقرر ہے اس میں آدمی مال و دولت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتا ہے یا کرتا ہے اس پر مضمت کی آگے پیچھے کی صورت میں اور اس صورت میں بتایا کہ ایسے لوگوں سے زیادہ بہتر یا خسارے سے بچنے والا وہ ہے جو ایمان اور عمل سوالے والا اس ایمان اور عمل سوالے کو بھی ہم کہاں کر سکتے ہیں اسی زندگی میں والعسر میں ہم کو جو اللہ تعالی نے زندگی دی اسی زندگی میں ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں ان الانسان اللہ فیخو سے یقینا انسان خسارے میں ہے خسارے کا مطلب کیا خسارے کا کئی معنی کیا ہے الناقص الغبن الحلاط العقوب کمی غبن یعنی نقصان حلاطت ہاں سزا سب معنی قریب طریب ہے خسارے میں سارے معنی آ جاتے ہیں انسان خسارے میں ہے کون سے خسارے میں ہے دنیا کے ہے آخرت کے خسارے بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں اللہ دبارہ تعالی نے یہاں اس کو اس میں نقرہ رکھا ہے یعنی عام اس میں عام یعنی ہر قسم کا خسارہ اس میں آ گیا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اور یہ خسارہ کئی طرح ہو سکتا ہے ایک خسارہ یہ کہ انسان پورے طریقے سے نقصان ہی نقصان میں ہو اور ایک خسارہ یہ ہے کہ کسی اعتبار سے خسارہ نقصان ہو رہا ہے کسی اعتبار سے فائدہ ہو رہا ہے ایک آدمی دنیا میں بہت مال دولت کمار رہا ہے آخرت میں محروم ہے ایک آدمی آخرت میں کامیاب ہو رہا ہے دنیا میں محروم ہے ایک آدمی دنیا میں ایک اعتبار سے کامیاب ہے دوسرے اعتبار سے محروم ہے تو خسارے کی الگ الگ نسبتیں ہو سکتی ہے لیکن اللہ نے یہاں فرمایا عربی کے باریکی سے جاننے والے سمجھتے ہیں کہ اس کے معنی میں جائے کہ انسان گویا خسارے میں ڈوبا ہوا ہے ہر طرف سے خسارے نے اس کو گیر رکھا ہے اور الانسان سے مراد کوئی ایک انسان نہیں ہے یہاں اس میں جنس یا استغراق کا ہے اور آگے کے جملے سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا اس کا مطلب سارے انسان مراد ہیں سارے انسان خسارے میں ہیں گھانٹے میں اور یہ بات زمانہ گواہی دے رہا ہے زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص گھاٹے اور خسارے میں ہیں اب گھاٹہ خسارہ کس کس کا ہے اسی صورت میں آگے چار صفات بیان کی گئی ہے کہ جو ایمان لائے حملے سوالے کیا جنہوں نے حق کی ایک دوسرے کو تلقین کی صبر کی تلقین کی وہ آگے بیان کر رہا ہوں ان چار صفات کے لوگوں کو مستثنہ کیا گیا کہ سارے انسان گھاٹے میں سوائے ان چار کی اب ان چار اس صفات کو اگر ہم سامنے رکھیں مستثنہ کو اور پچھلی صورت اور انگلی صورت کو جو میں نے حوالہ دیا تو اس پر غور کیجئے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صاحب عزوہ نے بیان کیا ہے تو غور کیجئے کہ خسارے سے بچنے والا پہلا انسان کون ہے جو ایمان لائے اس کا مطلب خسارے میں پڑھنے والا کون ہے جو ایمان نہیں لائے اب ایمان نہ لانے والے کئی شکل کے ہوتے ہیں ایک تو بلکل لیا کافر ہیں جو قرآن حدیث کو اللہ رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں جو شیرے سے ہم جن کو کافر مان رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک طرف سے ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دوسری طرف سے ان کے پاس ایمان ہے ہی نہیں جیسے اب قادیانی اپنے آپ کو آج مسلمان کہہ رہے ہیں منکرین حدیث اپنے آپ کو اسلام والا سمجھ رہے ہیں ایسے ہی بہت سارے بگڑے ہوئے منائج کو ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اب تو یہاں ہو گیا ہے معاملہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں دعویٰ دے رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے حدیث کا رقم کا حوالہ دیتے ہیں سعودی عرب اور فلاں اور فلاں کے درمیان تنقید کرتے ہیں لیکن جب آپ ان کی دوم اٹھا کے دیکھیں تو وہاں گوبر ہی نظر آئے گا ایمان ہی سیرے سے بگڑا ہوا ہے وہاں دوسر نہیں ہے میں بھی ایمانیات پر بحث کرتے ہوئے بتاؤں گا تو اس کا مطلب یہ کہ جو ایمان والا نہیں ہے یا جس کا ایمان ہی صحیح نہیں ہے ایمان والا ہے لیکن بھی قرآن نے کہا نا وَمَا يُؤْمِنُ عَقْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ سورة یوسف میں فرمایا میں نے گزشتافتے اس پر خطبہ جمع دیا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں اب یہ یعود و نصارہ کے پاس آسمانی کتابیں ہیں ہمارے درمیان کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہیں حدیث ہیں مانتے ہیں رسول کا دامن پکڑنے اور اس کے رسول کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی پیشانیاں کہیں سجدوں پر ٹک رہی ہیں تو کہیں تازیوں پر جھک رہی ہیں کہیں کسی شخصیت پر پوجھ رہی ہیں بڑے بڑے اہل علم اور دانیشوار تحریکات چلا رہا ہے تنظیمیں جن کے پیچھے لوگ ہمارے نوجوان بھاگے چلے جا رہے ہیں منح جب جا کے دیکھیں عقیدہ دیکھیں تو کوئی ہم کو دیکھتا ہے کہ وحدت الوجود کو مان رہا ہے کوئی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے کوئی صحابہ اکرام کو تنقیدوں کا نشانہ بڑا رہا ہے کوئی اللہ کے اسماء و صفات میں اہل سنت والجماعت یعنی قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے طریقے سے بگڑا ہوا ہے سب ایمان والے نہیں خسارے سے بچنے والے سب لوگ نہیں ہیں سورہ آسر کی چھوٹی سی سورے سمجھ لیجیے پورا دین اس میں سنٹا ہوا ہے تو ایمان نہیں لایا جو یا ایمان جن کا بگڑا ہوا ہے وہ خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں ابھی میں اس کی تشریف تھوڑی سی آگے کر رہا ہوں قرآن نے ایک جگہ کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكْ وَلَا تَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر آپ بھی اے رسول شرک کریں گے اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے یہ ایک آیت اور ایک آیت کا ٹکڑا ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے اگر ایمان ہے اللہ کا ڈر ہے خیامت پر یقین ہے تو کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم شرک کا ارتکار کریں گے ہو سکتا تھا نہیں لیکن اس کی شناعت بتانے کے لیے ہم کو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا قرآن میں کہ آپ کی طرف بھی اے رسول ہم نے وحی کی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف کیا اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے وَلَتَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آپ ضرور بضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيَ خُسْرَ تو پہلا خسارہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو سب سے بڑے خسارے کفر کرتا ہے تو سب سے بڑا خسارہ قِلَلَّذِينَ آمَنُ مطلب ایمان کے زید ہوگی تو خسارہ ہوگا وَعَمِلِ السَّعَالِ اور عملِ السَّعَالِحِ ہونا چاہیے اس کا مطلب کسی کا عمل عملِ فاسد ہے اگر خراب عمل ہے ایک ہوتا ہے کہ عملِ صالح کے خلاف برا عمل کرنا ایک ہوتا ہے عملِ صالح نہ کرنا تو جو عملِ صالح نہیں کر رہا ہے جس موقع ملتا ہے ہم مختلف قسم کی مشغولیات مصروفیات میں لگے رہتے ہیں بہت سارے اوقات ہمارے کھیل کود میں موبائل پر اس کے اس کے ساتھ چیٹنگ کرنے میں فضولیات میں ہسی مذاق میں دوست و حباب میں ضائع ہوتے ہیں ہم کو ابھی اس کا احساس نہیں ہے لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کا وقت واپسی دمیں واپسی یعنی مرنے کا وقت قریب آ جائے ایک آدمی بیستر پر ہو ہسپیٹل میں ہو اور آپ کو یہ محسوس ہوئے کہ آج کل میں میں مر جاؤں گا ڈاکٹر کہے کہ یہ چوبیس گھنڈے کے مہمان ہیں زیادہ سے زیادہ چوبیس گھنٹہ اٹھالیس گھنٹہ رہیں گے اب ایسا ظاہر ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یہ انہوں نے کہا کہ تصور کرو جب یہ ہم کو پتہ چل جائے کہ کل میں مر جاؤں گا ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے موت کس کی کب آئے گا تھوڑی دیر کے بعد بھی آ سکتی ہے لیکن جب بھی آئے گی ایک دن پہلے ہم کو پتہ نہیں رہے گا اب اگر پتہ چل جائے اور ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ہم کو تھوڑا کچھ دو چار دن کچھ موقع مل جائے کہ ہم کچھ نیکیاں کچھ اچھائیاں اپنے نامائے عمال میں موت کا وقت اب آ چکا کچھ لمحات بڑھ جائیں جس سے میں کچھ چھوٹی بھی چیزوں کو درست کرلوں جو مجھے درست کرنی تھی کیا ایسا موقع ملے گا قرآن نے نقشہ کیا اس سے پہلے بندہ کہے گا جب موت کا وقت کسی کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے حتی ازا جاء عدم الموت فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي الَا عَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَوَ أَكُمْ مِنَا الصَّالِحِينَ پہلے کہا مالو دولت تم کو سور منافقون کی آخری آخری آیت ہے نا یہ کہ مالو تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے عزمائی سے فتنہ ہے تم کو غافل نہ کر دیں اللہ سے اس میں پڑھے رہو گے یہاں تک کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آئے تو وہ کہے گا رَبِّ لَوْ لَا آخَّرْتَنِي پروردگار ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ قریب کے کوئی وقت تک مجھے تم معاقر کر دیں مولت دے دیں میرے زندگی کا کچھ لمحہ بڑھا دیں فَأَصَّدَّقَوَ وَأَكُمْ مِنَا الصَّالِحِينَ تاکہ میں صدقہ و خیرات کرلوں اور نیک لوگوں میں سے بن جاؤں بعض علماء نے بڑا پیارا نقطہ لکھا کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ میں حج کرلوں میں قرآن پڑھلوں میں نماز پڑھلوں میں صدقہ کرلوں کہا کیوں اس لئے کہ انسان کو دنیاوی محبت کے سلسلے میں زیادہ تار جو توجہ مرکز ہوتی ہے مال و دولت پر ہی ہوتی ہے اس لئے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ذرا مگینا ہوتا ہے اب دیکھئے شوق پر آدمی بڑی بڑی دولت خرچ کر دیتا ہے جہاں مسجد میں مدرسے میں غریب کو یتین کو بیوہ کو مسکین کو یا صحیح مقام پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے دنیا کے خیالات دل میں آتی ہے ہم میں سے ہر شخص یہ تجربے سے گزرا ہوگا کتنا دوں کچھ کام کر دو ابھی مجھے فلا جگہ بھی دینا ہے فلا کام بھی کرنے ہیں میرے فلا فلا خرچ باتی ہیں اتنا آدمی شوق اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے موقع پر اپنے بچوں کے ارمان کو پورا کرنے پر شادی بیا اور دوسرے ایسے رسم و رواج تو ادا کرنے کے موقع پر نہیں سوچتا جتنا یہاں سوچتا ہے شیطان بھی انسان کو ڈراتا ہے اور اس میں مال کی محبت کا ایک جذبہ ہوتا ہے تو بہرحال اللہ تعالی نے کہا کہ وہ آخری وقت میں انسان کہے گا کہ پروردگار مجھے چند لمحوں کی کچھ ایک متعین مدد کی طرف محلت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں کچھ سکتا خیرات کرلوں کچھ اللہ نے آگے فرمایا کوئی اور اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان کو کسی بھی شخص کو ایک لفعے کی اس کا وقت مقرر آ جانے کے بعد موت کا وقت آ جانے کے بعد اسے کوئی بھی محلت نہیں دے گا ایک سانس نہیں بڑھائے گا اس وقت جو موت کا وقت ہوگا تھوڑی دیر کے لئے ہم میں سے ہر شخص گوھر کرے کان میری بات سن رہا ہوں لیکن اپنے دل میں یہ سوال کرے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد مرنے والا ہوں اس وقت ہم کیا چاہیں گے یہ کام نیک کر لیتا وہ جو میں نے غلطی کی ہے اس کو درست کر لیتا میری بہن مجھ سے ناراض ہے اس سے معافی مانگ لیتا میرے والد صاحب سے باتچیت بند ہے ان سے جاسے ہو ان سے گڑا کے معافی مانگتا کہ اللہ آسکہ مجھے معاف کر دو فلاں کا میں نے حق مارا تھا وہ لوٹا دیتا فلاں مجھ سے ناراض ہے اس کو خوش کر دیتا فلاں کا حق دے دیتا میں نے بہت سارا پیسہ جمع کر کے رکھا ہے اب کوئی کام نہیں آئے گا کچھ صدقہ و خیرات کر دیتا یہ سب خیالات آئیں گے لیکن اب موقع نہیں ملے گا بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا موت قبط قریب آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مال فلاں کو دے دینا فلاں کہ اب کسی نے پوچھا کہ سب سے عظیم صدقہ کون سا ہے سب سے افضل صدقہ اللہ کے رسول انگل نے تو کہا انتو صدقہ و انت صحیح شحیح تم صحت مند ہو اور ضرورت مند ہو آدمی کو جب صحت ہوتی ہے تو ہر چیز استعمال کر سکتا ہے ضرورت ہے صحت ہے ضرورت ہے اس کا مطلب ایسی شکل میں اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے دے رہا ہے تو وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی عجر و سواب کی نیت سے دے رہا ہے ایسا نہ ہو اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ ایک آدمی کی موت آئے تو کہا یہ مال فلان کو دے دینا فلان کو دے دینا تو اس کہا جائے گا کہ اب پولنے سے کیا فائدہ اب تو تو مر رہا ہے اب تو دوسروں کا ہو گیا یہ تیرا ہے بھی نہیں موت ہوگی تو اب تیرا معاملہ نہیں چلے گا اللہ نے جو حصہ و عرصہ میں تقسیم کرنے کے لیے جو جس کا حصہ مقرر کیے وہ تقسیم ہوگا فلان فلان کو ملے گا تجھے نہیں تو جب وہ آخری وقت یہ آئے گا غور کیجئے ایسے میں ہم کو ایک لمحے کی بھی محلت نہیں ملے گی تو اب سوچئے کہ سورہ عصر ہمیں کیا ہدایت اور پیغام دے رہی ہے کہ زمانے کی قسم پورا زمانہ بتا رہا ہے اور ہماری عمر کی قسم یہ دو راجے تفسیروں کے بنیاد ہماری عمر گل رہی ہے پگھل رہی ہے موت کی طرف جا رہے ہیں ہم میں سے ہر شخص گھاٹا اٹھا رہا ہے گھاٹے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک انسان کافر اور مشرق ہے تو مستقل جہنم میں جائے گا آخرت میں ایک انسان اگر مسلمان ہے تو وہ بھی گھاٹا اٹھائے گا مرنے کے وقت ہر انسان غمگین ہوگا خران کہتا ہے ان اللہذین قالوا ربون اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے رب اللہ ہے توحید کو مان لیا ثم استقاموا پھر اس پر عمل صالح کے ذرگے سے جم گئے ایمان لایا عمل صالح کیا جمع رہے ثابت قدم رہے ادھر ادھر نے پیرے کہ اس کے پیچھے بھاگ گئے اس کی تحریک کو مان لیا اس منحج سہٹ کے اس منحج کو قبول رہے ایمان پر صحیح عمل پر جمع رہے تتنزلوا علیہم الملائکہ ان پر فرشتے آتے ہیں تفسیر کے مطابق موت کے وقت فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ تخافو ولا تحزنو کہ ڈرو نہیں اور غم زدہ نہ ہو جاؤ یعنی مستقبل کے بارے میں ڈر ہوتا ہے وہ تم نکال دو دل سے ماضی کے بارے میں غم ہوتا ہے وہ بھی نکال دو ماضی کا غم کیا ہے کہ موت کے وقت ایک مسلمان بھی سوچے گا کہ میں اور بھی بہت ساری نیکیاں کر سکتا تھا میں نے بہت سارا وقت ضائع کیا تو برے آدمی کو برائی کا افسوس ہوگا موت کے وقت نیک آدمی کو تو اس بات کا افسوس ہوگا کہ میں نے بہت سا وقت ضائع کیا جنت اللہ کی بہت مہنگی ہے اور جنت کے بڑے درجات ہیں تو جتنا درجہ اونچہ چاہتا ہے وہ اتنا زیادہ ایمان اور عمل سالے میں آگے ہونا چاہیے اتنی قربانیاں دینی چاہیے اتنی محنت کرنی چاہیے تو ہر انسان کو چاہے وہ جنت میں ہی کیوں نہ جائے اسے بھی اس بات کا افسوس ہوگا کہ کاش میں اور زیادہ محنت کیا ہوتا اس تناظر میں دیکھئے کہ ہر انسان کسی نہ کہ یہاں تک کک کامیاب ہونے والا انسان بھی ایک طریقے کے خسارے میں ہیں ان الانسان اللہ فی خسر یقیناً سے انسان خسارے میں ہیں اس خسارے سے بچنے والے کیا اصاف ہیں اللہ تبارہ وتعالی نے آگے چار صفات بیان کی اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان لوگوں کے خسارے میں خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لائیا ایمان کا لغوے معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا استلاحی معنی کہ جو اللہ تعالی نے جن چیزوں کو ماننے کا ہمیں حکم دیا ہے جن پر یقین کرنے کا حکم دیا ہے غیبیات میں سے ہیں جو اقائد ہیں دل سے ان پر یقین رکھنا زبان سے اقرار کرنا اور آزا و جوارے سے عمل کرنا ایمان کن چیزوں پر لانا ہے ایمان کے چھے بنیادی ارکان ہیں اجزہ ہیں ان کے باقی چیزیں ان کے تابع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث جبریل کہہ جاتی ہے حتی جبریل نے انسانی شکل میں آکے صحابہ اکرام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کب واقع ہو گیا ہے اس کے علامتیں کیا ہیں اس سوالات جو کیا اور بعد میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ جبریل تھے تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے مطلب یہ دین ہے اور دین کو سیکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اعتمام کیا جبریل کو بھیج کر سوال جواب کی شکل میں صحابہ کو تعلیم دینے کیا تو ہمیں بھی یہ مجلسیں منعقید کر کے ایمان اسلام احسان اور یہ چیزیں سیکھنا سیکھانا چاہیے یہ طریقہ سکھایا آپ نے یہ سیکھنا ضروری ہے یہ جو میں سورہ عصر پڑھ رہا ہوں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعادی اپنی تفسیر سعادی میں ان کو تفسیر سعادی کہتے ہیں تفسیر القلام المنان اس میں کہتے ہیں کہ ایمان لانا پہلے خسارے سے بچنے کے لئے ضروری اور ایمان کون لائے گا جو علم رکھے گا اس لئے ایمان اور جو آگے جو شرطیں بیان کی گئی ہیں اس کے لئے بنیادی شرط ہے کہ آدمی علم حاصل کرے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی اس علم کے بغیر امام عبد الرحمن ناصر السعادی رحمہ اللہ نے بیان کیا کیونکہ اس کے بغیر آپ یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے اور فقہ کا اصول ہے شریعت کا اصول ہے مَا لَا يَتِمُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ کہ کوئی فرض چیز جس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی وہ چیز بھی فرض ہو جاتی ہے جیسے اگر آپ سے یہ کہا گیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے اب یہ بتا گیا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی تو نماز فرض ہے بول کے وضو بھی فرض ہو گیا کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتا تو وہ کرنا بھی ضروری ہو گیا دوسری دلیل ہو یا نہ ہو تو ایسے ہی جب ایمان اور عمل سالے لازم ہیں نقصان سے بچنے کے لیے نفع اٹھانے کے لیے تو ایمان اور عمل سالے کا سیکھنا بھی لازم ہے علم حاصل کرنا طلب العلم ہے فارض ازنالا کل مسلم اور میں ابھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا زمنا جو آج میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں یہ تواصی بالحق کے زمین میں بھی بحث ہو سکتی ہے اور ایمان کے زمین میں کہ آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کے گھر میں اس بات کو دہرا رہا ہوں اور بار بار دہرانی چاہیے میں علماء سے بھی کہوں گا کہ اس بات کو فوکس کریں آج ہم میں سے دوسروں کی بات تو چھوڑیے انتہائی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ قرآن حدیث لینے کا نام لینے والی نسل کے کچھ نوجوان ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو اب اس حقیقت سے نواقف ہوتے جا رہے ہیں علم اور ایمان کی قدر و قیمت کو جانے بغیر دین سیکھنے سکھانے اور دینی کام کرنے کے غرے میں یا اس میں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں میں نے ابھی اشارہ کیا علم علماء سے سکھا جاتا ہے علم علم بالتعلم اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صدروں کو سکھانے کے لئے جبریل علیہ السلام کو مقرر کیا صحابہ اکرام کو سکھانے کے لئے نبی کو معلم بنایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ بہت غور سے سنیے یہ بات قرآن کی چار مقامات پر اللہ نے ذکر کیا نبی کے کام کو تو وہاں کہا يَتُلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ کہ اللہ کے رسول کا ایک کام یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو لوگوں کو تلاوت کر کے سناتے ہیں ایک بات تو یہ اور اسی آیت میں ترطیب کے فرق سے چاروں جگہ پر سورہ عالمران میں بھی ہے سورہ جمعہ میں بھی ہے اور مقامات پر ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ یعنی قرآن اور حدیث قرآن کے علاوہ رسول جو سکھاتے تھے سب حدیث ہیں الحکمہ سے مراد اسی لئے امام شعفی اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ حکمہ سے مراد حدیث ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے تھے میں غور سے سننے کے لئے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نیٹ کے آج کے زمانے میں ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو یہ دھوکہ ہو گیا ہے کہ ہم آج گوگل بابا کے دارالعلوم سے کچھ روایتیں کچھ حدیثیں کچھ کتابیں دیکھنے کے بعد عالم بن جاتے ہیں علماء کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور وہیں کچھ کلیپ دیکھتے ہیں اور یہ چیز دیکھ کر یہود نصارہ اور دشمنان دین نے کچھ لوگوں کو خرید لیا ہے وہ دائیان دین کی شکل میں آ رہے ہیں علی ایزگر انجینئر لوگ کیسے متاثر ہوتے ہیں میں نے اس کی کلیپ سنی یاد آگیا ہے بعد میں بھول جاؤں گا تو اس میں وہ بیان کرتا ہے قادیانیوں کا ذکر کر کے وہ شیعوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ شیعوں کے یہاں اتحاد کی دعوت ہے اور یہاں تو فتوے ہیں کفر دیا میں نے کہا اس سے بڑا جاہل قرآن حدیث کا تاریخ کا کون ہو سکتا ہے شیعہ تاریخ شیعہ کی جڑا اور بنیاد ہی اختلاف ہے یہودیوں نے اس کو وجود دیا شیعہ سارے مسلمانوں کو یہاں تک کہ صحابہ کرانج کو کافر کہتے ہیں ام المومنین ام مہت المومنین کو کافر کہتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے شیعہ اتحاد کی دعوت دیتے ہیں اس سے بڑا جاہل کون ہے لوگ کیسے متاثر ہیں پھر آگے وہ بیان کرتا ہے اس کے لطیفے سنتے جائیے میں اس کو لطیفہ ہی کہوں گا وہ کہتا ہے کہ کادیانیوں کو بھی لوگ کافر کہتے ہیں میں نہیں کہتا ان کو کادیانیوں کو میں کافر کہتا ہوں تو وہ بھی اس لیے کہہ رہا ہوں اس نے اپنی کلپ میں کہا ہے شاید میرے موبائل میں ہو نہ ہوگی تو مانوا سکتا ہوں اس نے کہا کہ کادیانیوں کو میں اس لیے کافر مانتا ہوں کہ وہ مجھے کافر بولتے ہیں میں کہا صاح کیا معاملہ ہے مردہ صاحب کو کسی نے کافر کہہ دیا تو یہ اس کے کفر کی مہر ہو گئی ہے اور صحابہ اکرام کو جو کافر کہہ رہا ہے یہ اس کے مدرسے کا ویزٹ کر رہے ہیں مردہ صاحب شیعوں کے مدرسے کا ویزٹ کر رہے ہیں امیر معاویہ کو اور عمر بن آسکو اور کئی صحابہ اکرام کو انہوں نے کلپ میں انہوں نے کہا یہ سلمان ندوی صاحب جو عالی کار بن رہے ہیں دوسروں کے علامہ بنتے ہیں قابل انہوں نے صحابہ اکرام کو نوز باللہ نوز باللہ باز کا نام لے کے عبداللہ بن عبی بن سلول جیسے راسل منافقین سے تشبیح دی کہ وہ بھی تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے ان کو اسی کہ بہت سارے صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو عبداللہ بن عبی بن سلول کی طرح تھے مجھے جملے یاد نہیں ہیں لیکن انہوں نے عمیر معاویہ وغیرہ کی طرف صاف اشارہ کیا کہ وہ ایسی تھے ایمان کی بات میں کر رہا ہوں اللہ پر ایمان رسول پر ایمان ہم دعویٰ کر رہے ہیں اب قرآن نے ایک آیت میں نہیں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں صحابہ کی تعریف کی مثال کے طور پر جو سب کو یاد ہوگی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم تفصیل میں نہیں جاتا میں اس میں ایک مستقل موضوع ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی نہ دو بخاری کی روایت ہے اگر ان میں سے کسی نے مد آدھا مد خرچ کیا ہے تو بات کے حضرت خالد بن ولید سے کہا تھا عبد الرحمان بن نوس کو برا بلا کہہ دیا تھا وہ صحابہ قرآن اولون میں سے تھے خرچ کیا ہے تو تمہارا اہد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ صحابہ صحابہ کی یہ بات ہے تو بالوالوں کی کیا اوقات ہے اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے مردہ صاحب کہہ رہا ہے کہ میں امیر معاویہ سے راضی نہیں ہوں سلمان صاحب کہہ رہا ہے میں راضی نہیں ہوں سید غامدی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں راضی ہوں حدیثیں میری سمجھ میں نہیں آتی حدیث کو قرآن کو صحابہ اکرام اور محدثین کی روایت کردہ نقول کے ذریعے سے قابل قبول نہیں کہا جا سکتا لغت اور جاہلی اشار کی روشنی میں ہم موجودہ امریکی اور یورپی تہذیب و ثقافت کی روشنی میں قرآن کے معنی اور مفہوم کو بیان کریں گے وہ مان لو اور ہمارا نوجوان مان رہا ہے اس کے بیچے باگ رہے کیا روز ٹی وی پہ آ رہے ہیں بھائی صاحب جو اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرے گا وہ ٹی وی پہ آئے گا وہ پاکستان چاہے مملکت اسلامیہ کہلانے والی کیوں نہ فتنے زیادہ وہاں حکومتوں میں اور اقتدار میں پائے جائیں گے آپ باطنی حکومتیں باطنی لوگ وہاں زیادہ غالب رہے ہیں ہمیشہ جناہ جو بانی پاکستان کہلاتے ہیں کیا تھے کھو جا تھے اسلام کا نام لے کے کہا اور جیسے ہی وجود میں آیا تو کہا کہ اب ہم ایسا نہیں ہو سکتا ہے محنت سے حاصل کرنے کے بعد مولویوں کے ہاتھ میں دے دیں وہاں کے وزیر داخلہ سے کہا گیا کہ پارمنٹ سیسنگ شروع کرنا ہے قرآن کی تعلق ہے کلو اللہ وعد پڑھا تین مرتبہ پڑھا تینوں مرتبہ پوری نہیں پڑھ پائے لوگ ہسنے لگے ان کو کلو اللہ یاد نہیں تھی سورہ اخلاص یہ وہاں کا حال ہے ایسے لوگوں سے ہمارے نوجوان متاثر ہو جاتے ہیں کہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں اتنے فالوار ہیں اتنے لوگ لائک کرتے ہیں فیرون کو کتنے لوگ لائک کر رہے تھے اس وقت اس وقت واتسپ جو بھی تھا کتنے تھے اس کے پیچھے تو ہمارے یہ نوجوانوں تعداد دیکھ کے فیرون کے پیچھے جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے نہ ٹی وی چینل ہے نہ اخبار ہے نہ پرچا ہے یہ تو خود مصر چھوڑ کر مدین جانا پڑا ہی نہیں یہ دلیل ہے کیا تو ایمان کو ایمان کی جگہ پر سچیں ایمان کی چھے بنیاد ہیں اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان تقدیر کے بھرے برے پر شیعہ رافظی تقدیر کو نہیں مانتے نکل گئے روافظ تقدیر کو نہیں مانتے اللہ کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو بدا ہوتا ہے اب یہ عقیدہ ہے ان کا آپ ہمارے جماعت اسلامی والوں سے بحث کیجئے تو کہیں گے چونکہ ان کے امام مولانا بلالہ محدودی صاحب نے ایرانی انقلاب کے بعد کہہ دیا تھا کہ ایرانی انقلاب میرے دل کی دھڑکن ہے تو انہوں نے قرآن و حدیث سے زیادہ مضبوطی سے اس قول کو پکڑ لیا اگا شیعوں کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے شیعہ حکومت اسلامی حکومت امیر معاویہ کی حکومت ملوکیت بتائیے امیر معاویہ کی حکومت پر تنقید کرتے ہیں سعودی کی تو باتیں چھوڑیے سلمان اور محمد سلمان کس خانے میں آئیں گے امیر معاویہ ان کی تنقیدوں اور نشکیروں نشتر سے محفوظ نہیں ہے صحابہ اکرام اور ایران کی تعریف کرتے ہیں اردگان کی تعریف کرتے ہیں جو صوفی ہیں قبر سے اپنی الیکشنی مہین شروع کرتا ہے قبر پر چادر چڑھاتا ہے خنجیر کے گوشت کی جہاں اجازت ملی ہوئی ہیں بے پردہ خواتین سے کھلے آم ملتا ہے اور نہ جانے کتنی فواہی سے منکرات وہاں ہو رہے ہیں وہ اسلام کے نمائن دے کیا میار ہے جو لوگ یہ بیان کر رہے ہیں میرے بھائیوں گوھر سے سنیں ہمارے وہ نوجوان جو متاثر ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے وہ سعودی عرب کی مخالفت منحج کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کا منحج صلفیت قرآن و حدیث کا دین ان کو ناپسند ہے اور یہ چیز شاہے وہ جانے نہ جانے مانے یہ ان کو یہود و نصارہ سے ملی ہے وراثت میں یہ جتنے لوگ تنظیموں اور تحریکوں کی شکل میں دنیا کے معالمی منظر نامے پر جو ایک اچھل کود مچائے ہوئے ہیں یہ اسی لئے بنا رہے ہیں کہ ان کو یہود و نصارہ نے یہ چھوٹ دے رکھی ہے چھوٹ رکھا ہے ان کو مدد کرتے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے اللہ کے گھر میں پورے بحصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ دائش دنیا میں آج بہت سارے ثبوت میں نے خود میں بہت چھوٹا آدمی جب تقریریں کی بعض موقعوں پر بعض ثبوت دینے کی کوئی جی تو کچھ لوگوں نے تاجب سے بات کو مانا ہی نہیں اخوانیوں سے متعلق میں نے کچھ بات ہے جب بیان کی شیخ حسن البنہ سید قطب کے بعض چیزیں بیان کی تو ہمارے ہاں کئی لوگ جمعہ سے کہا کہ یہ اب کہاں سے لائے ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں پڑا ہی نہیں اب جب بتا دیا تو خاموشی اختیار کرتے ہیں پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں جب یہ ثابت ہو گیا تو خاموشی اختیار کرتے ہیں اور اس کا عشیر بھی اگر سعودی عرب کے لئے ثابت ہو جائے تو توفان ہنگامہ اور توفان کڑا کر دیں کیوں سعودی عرب سے کیا دشمنی ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ چاہے مانے نہ مانے کہیں نہ کہیں یہ قرآن و حدیث کے منحج حق اور توحید کی مخالفت ہے سعودی عرب میں لاکھ برائی ابھی کسی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں وہاں تھیٹر کی اجازت ملی فلاں کی ملی فلاں میں نے کہا مجھے تفصیل نہیں مالو سنا مہینے بھی ہے اور اگر ایسا ہے تو ہم غلط چیز کی تعاید نہیں کرتے غلط کو غلط کہیں گے جو غلط ہے وہاں چاہے سعودی عرب میں مکہ میں مدینہ میں لیکن تھوڑی دیر کے لئے میں نے پھر ابھی وہ سوال دھورا رہا ہوں تھوڑی دیر کے لئے میرا سوال ہے کہ جب تک سعودی عرب میں نہیں تھا تو یہ جو اچھالنے والے ہیں کیا سعودی عرب کی تعریف کرتے تھے جو کہتے ہیں کہ خمینی کے انقلاب کے بعد وہاں حدود اسلامیہ نافذ ہو گئی ابھی یہ خود مہن لے نظر ہے میں نے ابھی سوال کیا تھا کہ جہاں موتا کوئی اجازت حاصل ہے وہاں زینہ کی سزد دے سکتے جا جو لوگ ایران کی تعریف کرتے ہیں مرسی صاحب کی حکومت آئی ان کے نمائندے ایران کا سفر کر رہے ہیں ایران سے دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے حکومت میں مصر میں جو ہے مختلف مناسب پر شیعوں کو براجمان کر رہے ہیں ان کا نمائندہ ان کا خط لے کر اب وہ بھی آ گیا ہے منظر عام پر اسرائیل تک گیا یہ کوئی نہیں بیان کرے گا اسرائیل کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کیا خط میں جو اسرائیل سے ہی افشاہ ہو گیا اور یہاں ہمارے ہیرو بنتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بیان دیا مٹھی بند کر کے امریکہ کے خلاف اسرائیل کے خلاف لوگ پتہ نہیں کیا بصیرت سے ساتھ بسارت سے بھی محروم ہیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے میں نے کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا نیٹ کا زمانہ ہے آپ دیکھئے کہ سعودی عرب اسلام مسلمان دین قرآن حدیث کے لیے کیا خدمات انجام دے رہا ہے اس کے بالمقابل میں دنیا کے نقشے پر کوئی ملک اس کا آدھا پچاس پرسنٹ بلکہ بیس پرسنٹ بھی کرتا ہے جہاں دیکھنے چاہیے پوری دنیا میں مساجد کی تعمیر پوری دنیا میں تبلیغ و تعلیم میں نے کہیں ابھی تفصیل سے بیان کیا وقت زیادہ ہو جائے گا کہ عیسائیوں کی ایک مشنریز جو کام کرتے ہیں اس میں ایک گروپ تھا گلڈ نیوز کے نام سے انیس سو ستر رسی میں یہ بہت تیز میں تھے کام کر رہے تھے سرگرم سے اس وقت ان کے ہر ممبر نے یہ قسم کھائی تھی بعض اخبارات عربی پرچوں میں اور اردو میں بھی آیا یہ قسم کھائی تھی کہ سن دو ہزار کے آتے آتے ہم برعظم افریقہ کو عیسائی اکثریت والا برعظم بنا دیں گے انڈونیشیا کو مسلم عیسائی اکثریت والا ملک بنا دیں گے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کرولوں ڈالر سالانہ کا بجٹ بنا کے خرچ کیا انڈونیشیا کے ساحل پر مشنریز کا بحری بیڑے کی شکل میں ایک پورا جہاز ہمیشہ ہر وقت چوبیس گھنٹہ کھڑا رہے تھا عیسائیت کی تبلیغ کے لیے ساری چیزیں فراہم کرنے کے لیے کوئی اگر عیسائی ہو گیا تو اس کو ساری سہولیات دے رہے ہیں افریقہ کے ممالک میں اس مقصد کے تحت بستی بستی شہر شہر عیسائیوں کے ٹرین مبلغین پہنچے ہیں ان کے یہاں دعوت و تبلیغ کا کام ہمارے ہاں جل سے جلوس کی وجہ سے ہو کہ مطمئن نہیں ہو جاتا فیلڈ ورکنگ کرتے ہیں لوگوں تک پہنچتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی عیسائی مبلغین کا یہ کمال ماننا چاہیے ان کا اپنا جذبہ باطل کے ساتھ افریقہ کے بعض ایسے علاقوں میں یہ لوگ پہنچے جہاں کی جو بولچال اور زبان تھی وہ لکھاوٹ میں نہیں تھی بولتے تھے سپیکنگ ہوتی تھی باتچیت میں آتی تھی لیکن اس کا الفہ بیٹ یا تحریر نہیں تھی ان کے مبلغین وہاں کئی کئی سال رہ کے انہوں نے لوگوں سے یہ درمیان رہ کے زبان سیکھی سپیکنگ سیکھی پھر اس کو اپنی طرف سے اس کے الفہ بیٹ بنائے الفہ بیٹ بنانے کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں کو سکھایا کہ ایسے لکھا درو اس کے بعد عیسائیت کی بھی تملیق کی اور بہت سارے لوگوں کو عیسائی بنایا اتنی محنت کی اور آج سے کچھ پچیس تیس سال پہلے تک یہ بات افسوس کے طور پر پیش کی جاتی تھی کہ دنیا کی جتنی زندہ زبانیں ہیں بلکہ الاتائی زبانیں ہیں ہر زبان میں انجیل کا ترجمہ ہو چکا ہے لیکن قرآن کا بہت ساری مشہور مشہور زبانوں میں بھی ترجمہ چائنیز اور رشیہ تک میں نہیں ہوا تھا کس نے کیا رشیہ زبان میں چائنیز زبان میں آپ کی جو ہے تیلگو زبان میں تمیل زبان میں قرآن چھاپ کر کون باٹ رہا ہے دنیا میں ریاستوں میں علاقوں میں جس زبان کا جو علاقہ ہے وہاں کون باٹ رہا ہے ترکی ایران شام یمن برنائی عراق کون سیف کو مانتے ہیں یہ کوئی بیان نہیں کرتا ہاں امریکہ کو یورپ کو یہ چیز کھلتی ہے سعودی عرب یہ کام کر رہا ہے یورپ اور امریکہ میں جتنے اسلامی سینٹرز آج قائم ہیں میں بوڑ رہا ہوں میری بات بات مانی ہے تحقیق کر لیے میں نے کہا نیٹ کا زمانہ ہے وہاں سعودی عرب نے اور کوئیت نے ایسی ایسی لائبریریاں بنائی ہے دین کی سیکھنے سکھانے کے لیے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ آپ کو اپنے ہندوستان میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں شاید بیسی لائبریریاں مشکل سے ملے بڑے بڑے خرچ کر کے شاہ فہد نے اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو یورپ اور امریکہ بھیجا اور کہا کہ وہاں جو بھی نیا مسلمان ہوتا ہے اس کو راستے پر چاہے چلتے ہوئے وہ بولو کہ تم جا میں مدینہ میں یا مکہ میں یا سعودی عرب میں تم پڑھنا چاہتے ہو کہ دین سکھائیں گے ہم عربی اور دین سکھائیں گے تم صرف ہاں بولو پورا خرچ پورا انتظام ہم کریں گے جس نے ہاں کہاں وہیں روڈ پر جو ہے علماء نے فلپ کیا پرچا اس کا فارم اور داخلہ کیا اور فورا اپنے ساتھ لے گیا ہے ان کو مدینہ میں اور مکہ میں تعلیم دی تعلیم دینے کے بعد کہا کہ اپنے گھر میں اپنے علاقے میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرو چھوٹا گام ہے یہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ گوڈ نیوز والوں نے یہ قسم کھائی تھی جب یہ بات پتا چلی تو شاہ فہد نے خادم الحرمین جو کہلاتے تھے انہوں نے افریقہ میں جو بچے سعودی عرب کی انیورسٹیوں میں پڑھ چکے تھے یہ آپ کسی مدنی حضرات سے معلومات لے لی یہ اس کی تفصیلی تو افریقہ کے بہت سارے پڑھے ہوئے بچوں کو جو سعودی میں تعلیم حاصل کر چکے تھے ان کی میٹنگ لی اور ان سے کہا کہ ہمیں ایسا ایسا پتا چلا ہے تو یہ اسلام کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے ہم نے آپ کو تعلیم دی آپ کا کام اور ذمہ داری ہے کہ آپ دفع کریں اسلام کا مسلمانوں کے اسلام کو اور ایمان کو بچائیں دوسرے مذہب کے لوگ انہیں لالج دے کر یا کچھ اور بھی راستے اختیار کر کے دین حق سے پھیرنا چاہتے ہیں آپ اسلام کی دعوت دیجئے خادم الحرمین نے کہا یہ خبروں میں نہیں آئے گی باتیں اور اس کا آنا اچھی بات بھی نہیں ہے سعودی عرب کی سیاست بڑی حقیمانہ ہے میں اپنے طور سے کہہ رہا ہوں انساب امور میں اس کو اگر بہت عام کرے گا تو اس کی رکاوٹ زیادہ ہوگی لیکن ہم لوگ نہیں جانتے غیر مسلم دنیا جانتی ہے عیسائی اور یہودی جانتے ہیں بہرحال انہوں نے ان کو ترغیب دی اور کہا کہ دعوت کے کام میں تم کو جو چیز چاہیے ہم دیں گے کے لیے تیارہ کتابیں ہیں وسائل ہیں اسلامی سینٹرز بنانے کے لیے پیسہ ہے آفیس ہے جو چاہیے دیں گے لیکن یہ کام کرو انہوں نے سعودی کی مدد سے پورے پورے افریقہ بریازم میں مختلف شہروں اور ملکوں میں اسلامی سینٹرز قائم کیے اسلامی سینٹرز ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک مبلغ نے کئی کئی شہر میں تین تین چار چار اور کئی کئی سینٹرز قائم کی اور ہر جگہ دورہ کرتا دورہ کر کے علاقوں میں اسلام کی دعوت دیتا یہاں تک کے جن عیسائی مبلغین جب کو وہ مبشر کہتے ہیں اہل عرب انجیل کا مانا مشارت ہوتا ہے اس سے انجیل کی تبلیغ کرنے والے کو مبشر کہتے ہیں تو جن مبشرین اور مشنریز جو ٹرینڈ مبلغین تھے ان پر ان مبلغین نے محنت کی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں برعظم افریقہ کے مسلمان عیسائی کیا ہوتے بہت سارے عیسائی مبلغین مسلمانوں کے یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں زمینی حقیقت ہے یہ وہاں کی بات ہے سعودی عرب میں ایک شعبہ ہے گورنمنٹ کے تحت کام کرتا ہے توعیت الجالیات جو دوسرے ملکوں کے لوگ آ کے وہاں بس رہے کام کر رہے ہیں ان کی بیداری اس کے ذریعے سے اب اگر فلپائن کے لوگوں میں دعوت کا کام کرنا ہے تو فلپائن کے عالم کو مقرر کے جاتا ہے تنخواہ دیتی ہے سعودی گورنمنٹ ہو سکتا ہے میں جو باتیں بیان کر رہا ہوں کچھ لوگوں کو متعلقین کو کہ یہ بیان نہیں کرنا چاہیے لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں سعودی عرب یہ تھوڑا سا کارنامہ ہے مونٹی کتاب تیار ہوگی اور لکھی یہ لوگوں نے جالیات کے تحت دین کی تبلیغ کا کام ہوتا ہے ابھی آپ نے جلدی خبر پڑھے کہ چائنہ کے بہت سارے جو مزدور اور انجینئرز تھے وہاں کچھ کام کنسٹرکشن کام کرنے گئے تھے وہ مسلمان ہو گئے ریلوے لائن کا کام کرنے گئے تھے مسلمان ہو گئے شاہ فہد کا جنازہ دیکھنے والے کئی چائنیز مسلمان ہو گئے کہ یہاں بادشاہ کا جنازہ اس طرح جا رہا ہے قبر اس طرح بن رہی ہے ان کی محنت بھی جاری ہوتی ہے ہر سال آپ کو ڈیٹا بھی لے گا آن ریکارڈ آپ آن نیٹ کے زمانے دیکھ لیجئے کہ جالیات کے تحت ہر سال کئی ہزار غیر مسلم پوری دنیا کے اسلام قبول کر رہے ہیں دنیا کا کوئی اور ملک یہ کام کر رہا ہے کیا ہر علاقے کی زبان میں قرآن کا ترجمہ کر کے زبردست آداد میں فری تقسیم کیا جا رہا ہے اندوستان میں اردو تیلگو تمیل اور نہ جانے کتنی زبانوں میں ترجمہ کر کے ہندوستان میں تقسیم ہو رہا ہے سعودی عرب کا پران حجات جاتے ہیں ان کو مفتد دیا جاتا ہے مبلغین دیا جا رہے ہیں مدارس کے چندے دیا جا رہے ہیں کہیں سہلاب طوفان آتا ہے مسلم ملکوں میں اس کو مدد دی جاتی ہے شام میں قتل عام ہوا برما کا روہنگیہ مسلمانوں کا عالمیاں لوگ چلا رہے ہیں ترکی کے ایک وزیر نے برما کا دورہ کر لیا وغلہ دیس میں جو یہاں پناہ گزی آئے تو اس کا دورہ کر لیا تو یہ لوگ چلانا شروع کی دیکھئے ترکی ہیرو ہے برما کے ایک عالم نے بیان دیا کہ آپ ترکی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں ایک صرف دورہ کرنے پہ پچیس سال سے سعودی عرب ہم کو پناہ دے رہا ہے بغیر کسی کاغذ کے سعودی عرب برمی لوگوں کو کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تم کو شہریت ملے گی تعلیم مفت علاج مفت کوئی پابندی نہیں کوئی ٹیکس نہیں پچیس سال سے برما کے مسلمانوں کے لیے سہولت جس وقت یہ ایک لاکھ دے لاکھ یورپ جا رہے تھے شامی لوگ پناہ گزی کے طور پر اس وقت یہ خبر آئی کہ تئیس سے پچیس لاکھ کے درمیان شام کے لوگوں کو پناہ دیئے سعودی عرب ساری چیزیں مفت یمن میں حوسیوں کا کلہ کامہ کرنے کے لیے وہاں کے جو مسلمان اہل سنت جن پر ظلم ہو رہا تھا ان کی مدد کرنے کے لیے سعودی نے مدد کی وہاں ایران خاموش مصر خاموش ایخوانی خاموش جماعت اسلامی خاموش حوسیوں نے جو ہے کئی میزائل مارے حرم پر خاموشی ساہ سلمان نے پھلا کام کر دیا دو پورا شور ہرم پر میزائل مارا گیا ہرم پر ہوا میں بیکار کر دیا گیا وہ کہتے ہیں ہم نے جبدہ پر مارا تھا خاموشی کون سا میار ہے کون سی کون سی بنیاد پر کر رہے ہیں ایسے میں یعرض کرنا یہ تفصیل بتا کے یعرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل منحج دین ہم سعودی عرب کے جو معافقت کرتے ہیں ان کے غلط کاموں میں نہیں اور ایسا نہیں کہ ہم کو کوئی پیٹرول ڈالر مل رہا ہے دعا کا ریال مل رہا ہے ہمارے بزرگان یہاں موجود ہیں کئی لوگ جانتے ہوں گے عرب تو اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ جس وقت سعودی عرب میں دولت نہیں آئی تھی پیٹرول نہیں نکلا تھا غربت تھی فاقہ مسکی تھی ہندوستان کی جماعت ایلیدیس ان کی مدد کرتی تھی جہاز بھر بھر کے کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اور ان سے ہمارا جو خصوصی ربت ہے وہ اس لیے کہ وہ جس منحج کو مانتے ہیں وہ منحج ہمارا اور ان کا ایک ہے شیخ شیخ الاسلام محمد عبدالوحاب رحم اللہ کی دعوت توہید کے ہم پورے پورے معافت ہیں ان کی دعوت کے ان کے بعض مسائل سے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے اگر منحج ایک ہے آپ بھی ایک ہی منحج کو مانتے ہیں میں بھی تو کچھ مسائل میں اختلاف ہوا تب بھی ہمارا منحج ایک ہے اور اگر منحج ایک نہیں ہے یہ میری یہ بات اچھی طرح سمجھیں اگر منحج آپ کا اور میرا الگ ہے تو دس مسئلے میں ہم اکٹھا ایک جیسے بھی ہیں تو ہمارے درمیان بنیادی اختلاف ہے اللہ اللہ کو اچھی طرح سمجھیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اب ایمان لے آئے تو ایمان میں سب سے پہلی شرط ہے اللہ پر ایمان اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان میں کوئی ربوبیت میں شرک کر رہا ہے کوئی اللہ کی علوہیت میں شرک کر رہا ہے سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے یہاں مزار پر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے صرف قربانی ہونا چاہیے غیر اللہ کے لیے جو ہے جانوار کاٹے جا رہے ہیں ہاں خکم اور اطاعت صرف اللہ کی ہونی چاہیے یہاں کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی بات ہم مانیں گے ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا پیر صاحب نے بیعت لی تو کہا کہ دل سے جو ہے دل و دماغ سے قال اللہ قال الرسول کو خرج کر نکال دو یہ ہمارے ہاں جو تصفوف چل رہا ہے ہندوستان پاکستان میں اس میں یہ آپ کو کومن ملے گی یہ بات کہ پیر اور مرید کے عداب میں سے یہ ہے کہ مرید اپنے پیر کے ہاتھ میں ویسے ہی رہے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ کہے لیڑ جا لیڑ جا کپڑے اتار دے کپڑے اتار دے جو دکھائی دے رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہے کوئی بات نہیں وہ کعبے میں پڑھ لیں گے نبی کے دین کے مقابلے میں ایک دین بنا لیا اسے تصوف روحانیت تذکیہ کا اچھا سا ملمہ اور خسنما نام دے دیا اور گمراہی کو دین اور ایمان بنا دیا ہمارے ایک بڑا طبقہ جو ہے ایمان کے نام پر وہ ایمان اختیار کر رہا ہے جو قرآن و حدیث نے بتایا ہی نہیں نبی نے سکھایا ہی نہیں صحابہ نے جانا ہی نہیں تو اللہ اللہ دین آمنو میں ایک تو وہ ہے کہ گھوٹے سے بچنے والے پہلے لوگوں ہیں جو ایمان لائے ایمان لانا شرط اولین اب جو کافیر ہے وہ اس کی زید ہے مشرق ہے اس کی زید ہے لیکن ہمارے ہاں میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے بظاہر ہیں ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں نا قاعد ہے ارے کیا یہ سب چیزوں میں پڑے ہو جو جیسا کرتا ہے جس کی جیسی سمجھ میں آتا ہے کرنے دو اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باخلاق ہو گئے اگر یہ دین ہوتا تو مکہ والے اللہ کے رسول اللہ کے دشمن بنتے ہیں جب آپ توحید کی دعوت دیں گے نہ حق کو پیش کریں گے نہ تو باطل آپ کی مخالفت کرے گا کرے گا یہود و نصارہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے ملت ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں اور آپ چاہتے ہو سب خوش رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی پڑے ہیں اختلافی مسائل میں نہ پڑو ٹھیک ہے جھگڑا لڑائی کے لیے نہ پڑو کوئی حکومت کی اور سیاست کی بات کر رہا ہے کوئی فضائل صاحب کی بات کرتا ہے سب ایمان اور عمل اس وعلے والے ہیں کسی کو خوش نہ کہا جائے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو جو ہے ہم خرچ کر حدیث کی کتابوں سے نکال دے ہوئے جس میں آپ نے کہا ہے کہ بہتر فرقے تیرہتر ہو جائیں گے سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے جو جماعت ہیں کیوں بتایا آپ نے یہی ڈرانے کے لیے نہ کہ آپ نے آپ کو ان لوگوں میں سے نہ شامل کر لے نہ جو جہنم میں جانے والے جہنم میں جانے والے کچھ کافر مشرک ہوں گے کچھ فاسق فاجر ہوں گے کچھ ہمیشہ رہیں گے کچھ شاہر مدت تک رہیں لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہا کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو کیا ہم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ ہم اس پہ سے رہیں تو ایسا کرنے کے لیے کہ ہم نجات یافتہ رہیں پہلی چیز جو ضروری ہے کہ ایمان کا علم حاصل کریں سیکھیں کہ صحیح ایمان کیا ہے اور میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں ہمارے ہاں ہندوستان میں بڑے بڑے اصحابے جو بہت اصطار 23, 25 سال, 25 سال, 30 سال جنہوں نے دین کے کام میں لگا دیئے جو بڑے بڑے کتابیں ڈائریاں اور قرآن کا شعوری مطالعہ کر رہے ہیں انہیں توہید اور توہید کی بات تفصیلات کا علم نہیں ہے میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں اللہ کے اسماؤں صفات کے بارے میں توہید کی ایک بنیادی قسم ہے نا آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھئے یہ قرآن کی تفسیروں میں جو آپ کے ہاں پڑھانے کی دعوت دی جاتی ہے اس سلسلے میں عقیدے میں غلط باتیں ملے گی یہ اہل تصوف ہمارے ہاں ہندوستان میں ہمارے ہاں عرب علماء کرام ہندوستان کے مختلف مدارس کے پڑھے والے جب سنتے ہیں کہ یہ فلا جگہ تو ایک سوال کرتے ہیں عام طور سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہیں تو اہل حدیث کے علاوہ جتنے ہیں عام طور سے میرے علم کے مطابق یہاں میں کچھ اور علماء کو دیکھ رہا ہوں تشریف لائے سے تو عام طور سے وہ برجستہ کہتے ہیں برجستہ کہتے ہیں کہ فکر اللہ مکان اللہ ہر جگہ ہے کیسے ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے ہر ذات میں اللہ نے کہا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ فلاں کے ساتھ ہے تو اللہ ہر جگہ ہے کیسے ہے بھی ذات ہے یہ تصوف کا وحدت الوجودی اور حلولی عقیدہ ہے اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں آج یہاں بھی دھورا رہا ہوں اس تاکہ لوگ جان سکیں معلوم رہے کہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے جو صوفیوں کے یہاں آپ جتنے بھی سلسلے چشتی قادری نقشبندی پائے جاتے ہیں بقول شیخ عبد الرحمان بن عبدالخالق جتنے سلسلے دنیا میں سب میں ہے یہ موجود وحدت الوجود اور حلول کا عقیدہ بچائے شروع میں آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں یہ عقیدہ خود علماء سلف ہنفی شافعی مالکی ہم بالے کسی بھی عالم کو جو علماء سلف میں آپ عقیدے کے جان لیں ان کے نزدیک آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کہیں گے کہ یہ انتہائی گھناؤنا شیرک اور کفر ہے یہ کفر ہے وحدت الوجود سارا وجود اللہ ہی اللہ ہے ہر چیز میں اللہ ہے ہر جگہ اللہ ہے یہ ہندووں کا عقیدہ تھا اپنشت کا عقیدہ ہے صوفیوں نے اس کو اختیار کیا ہماعوست کا عقیدہ ہر جگہ اللہ ہر چیز میں اللہ آپ کے اندر میرے اندر نوز بللہ کتے بللی میں بھی ہے ان کے بڑے بڑے پیر صاحبان شبلی اور پھلا ابن عربی کا یہ فلسفہ ہے بندہ تو ہے رب میں ہوں میں بندہ تو رب ہے کون کس کی عبادت کرے یہ شیر میں اس نے کہا ابن عربی نے اور اس کو ہمارے آنکے بہت سارے علماء شیخ اکبر کہتے ہیں ابن عربی کو اب جو وحدت الوجود کو مان رہا ہے میں صرف یہ اشارہ کر کے آگے بڑھوں جو وحدت الوجود کو ماننے والا اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کیا وہ اللہ اللہ دین آمنوں میں داخل ہے گھاٹے سے بچنے والے اندل انسان اللہ فی خس یقینا انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان والے ہیں اب جو شخص وحدت الوجود کو مان رہا ہے کیا وہ ایمان والا ہے زندگی بھر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے اگر وہ وحدت الوجود کو مان رہا ہے تو اس نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہی نہیں مانا ہی نہیں اسلام میں داخل ہوا ہی نہیں وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے اس لئے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے داری کرتے والے کو دیکھ لیا نیٹ پہ حدیث کا نمبر کا حوالہ دینے والے کو دیکھ لیا اور اس کی تقریر سن کے وہ جو ایمان پیش کر رہا ہے وہ جو منحج پیش کر رہا ہے اسی پہ مان لیا کہ اس کے اتنے فالور ہیں تو آپ بچ نہیں جائیں گے اس لئے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایمان سیکھیں اور اس کو صحیح طریقے سے ماننے کے لئے سیکھیں وعمل السالحات دوسری چیز کہ جب آپ کا ایمان ہو تو عمل سالح یہاں عموم کے بعد کچھ لوگوں نے اسی لئے کہا کہ ایمان اور عمل الگ ہے لیکن جمہور کا اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے ہاں بعض علماء نے بیان کیا کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک موقف مرجیہ کا پائے جاتا ہے اور ہمارے ہاں احناف کا یہ مسئلہ ہے کہ ایمان میں عمل شامل نہیں ہے اس عقیدے نے بہت ساری برائیوں کو بڑھا ہوا دیا آج ہمارے ہاں مسلمان جو ہے نا آپ دیکھیں کئی چیزوں میں مسلمان کافیروں کے جیسے ملکل نظر آئیں گے دنیا داری میں گناہوں میں سود خوری میں حرام خوری میں دنیا کے پیچھے بھاگنے میں بڑھتا جا رہا ہے معاملہ تو اس میں جہاں بہت سارے اناثر ہیں ایمانی بنیاد پر ایک چیز یہ بھی ہے لوگوں نے کہا لکھا علماء نے کہ یہ سبق سنا دیا گیا کہ آپ اگر ایمان کلمہ پڑھ لیا ہے زبانی طور سے دل میں مان لیا ہے اللہ ایک ہے اس کے شوق ہو معبود برحق نہیں کلمہ پڑھ لیا شہاد رسالت کا کلمہ پڑھ لیا تو اب آپ کتنا بھی گناہ کریں آپ کا ایمان میں کوئی کمی بیش ہے آپ مومن کہلائیں گے آپ کا اور صحابہ اکرام کا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان میں ایک جیسے ہیں فرشتے اور آپ ایک جیسے ہیں تو گویا دماغ میں یہ بیٹھ گئے کہ ہم کتنا بھی گناہ کر لیں سود کھا لیں حرام کھا لیں کسی کا یہ حق حصہ ہڑپ کر لیں ہمارا ایمان سلامت ہے تو گناہ میں جری ہو گئے کچھ بھی کر لیں کیا مطلع ہے پھر ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اور بھی کچھ ظلم اسی تمڑھائے بے نمازی بننے کے بڑے سے نسخے بتا دیئے کہ پندرہ شابان جب آئے گا تو اس کی ایسی ایسی فضیلت ہے اس میں آپ نے قضائے عمری پڑھ لی تو سال بر جو نماز نہیں پڑھ لی اس کے برابر ہو جائے گا ساب جو ہے وہ اس کا کھڑا بھر جائے گا آپ نے نماز نہیں پڑھ لی چار رکعت ایسی ایسی پڑھ لی قضائے عمری ہے میں بولتا ہوں یہ بے نمازی بنانے کا نسخہ نماز مت پڑھو پندرہ شابان کو چار رکعت پڑھ لینا پھلاں ذکر کریں گے آپ تو ستر ہزار فرشتے آپ کے لیے رحمت اور مقفرت کی دعا قیامت تک کرتے رہیں گے تو بندہ سوچتا ہے کہ ابھی تو میں نے بہت کم کیا ابھی بہت کرنا چاہیے تاکہ فرشتے میری گناہ کی معافی مانگے اللہ نے 99 اور 100 قتل کرنے والے کو معاف کیا میرا تو ابھی بہت کام ہے دو رکعت پھلاں کر لیا یا پھلاں نساب پڑھ لیا تو سارے گناہ معاف اب ہم سود کھائیں کیا فرق پڑتا ہے حرام خوری کریں کسی کا حق مار لے ویں گالی دے ویں تحمت لگائیں غیبت کریں چولی کریں بے حیائی فہاشی کریں بے پردگی کریں ہماری بچی کو اور بچوں کو جو ہے تربیت سے محروم کر دیں وہ غیر مسلموں سے شادی کریں کوئی فرق نہیں ہمارا ایمان سلامت غلط دین ہے یہ نہ ایمان سمجھنا عمل صالح تو عمل صالح ایمان کا حصہ ہے عمل عمل صالح میں پورا دین آگیا جن چیزوں کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ سارے عملات ساری نیکیاں آگئی میں تفصیل کا موقع نہیں یہ بات کو سمیٹ رہا ہوں سارے عمل ہاں صالحات وعمل صالحات اور صالحات پر عمل کیا تو صالحات کون ہیں آپ علماء سے بار بار یہ سنتے ہیں اور یہ سننے کے بعد ہمارے بچے ہماری مسجد کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ یہ بار بار باتیں بولتے رہتے ہیں لیکن یہ بولنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو یہ بار بار آپ سنتے ہیں نا ہمارے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ جانتے بھی نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بیدہ تو خرافات کر رہے ہیں ہم جو عمل صالح کہہ رہے ہیں تو یہ سنت اور شریعت کے مطابق ہوگا بیدہ دکھتا عمل صالح ہے لیکن وہ عمل صالح نہیں ہوتا عمل مردود ہوتا ہے تو عمل صالح کی کیا شرط ہے کہ اس کے اندر اخلاص پایا جائے کرنے والا آدمی مومن ہو عقیدے میں صحیح ہو اور کرنے کی نیت صحیح ہو اور دوسری یہ کہ اس کا وہ عمل شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو چونکہ یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے دونوں کی بہت ساری دلیلیں ہیں میں سمجھتا ہوں ان دلیلوں کو بیان کرنے کی فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے وہ عشاء کی اذان کا ہو رہا ہے تو یہ دو چیزیں جب ہوگی تو عمل صالح ہوگا اب یہاں میں رکھ کے صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج امت میں سماج میں قوم میں ایسے کتنے عامال کیے جا رہے ہیں جسے لوگ صالح عمل سمجھ رہے ہیں لیکن وہ عمل صالح ہے ہی نہیں ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگ برے عامال کر رہے ہیں زمانے کی قسم سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے وہ جو ایمان لائے اور سوائے وہ جو عمل صالح کر رہے ہیں تو جو عمل صالح کر ہی نہیں رہا ہے بلکل لیا ایک تو وہ گھاٹے میں ہیں اور ایک وہ ہے کہ جو عمل صالح کے مقابلے میں عمل طالح اور عمل فاسد کر رہا ہے برا عمل کر رہا ہے بیدت کر رہا ہے خرافات کر رہا ہے حرام خوری اور حرام کاری کر رہا ہے بے حیائی اور اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے جھوٹ بولتا ہے تہمتیں لگاتا ہے ناجائز قبضے کرتا ہے والدین کے حقوق کو مارتا ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بدسلوک ہی کرتا ہے تو جو برے عمل کر رہا ہے وہ تو بدرجہ اللہ اس میں شامل ہے اور برے عمل میں شرک اور بیدت تو پہلے اب نمبر پر داخل ہوگی تو ہم کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی ربی الاول کا مہینہ گزر رہا ہے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مدائرہ کس طرح کیا جلوسوں کی شکل میں محفیل ملاک کی شکل میں جلوس اور نارے بازی کی شکل میں چراغاں کر کے اور نجانے کیا کیا کر کے ہماراں جانتے ہیں مانتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا یہ اصول ذابطہ طریقہ بتایا نہیں صحابہ نے ایسا کیا نہیں تابعین نے کیا نہیں اماموں نے بتایا نہیں یہ اسلام دشمن اناثر شیعوں کا رائج کیا ہوا طریقہ کار تھا اب لوگ اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو یہ عمل عمل صالح ہوگا کیا بیدت کی ایک برائی یہی ہے کہ اس بیماری کو لوگ بیماری نہیں بلکہ صحت سمجھتے ہیں اس لیے اس کا علاج نہیں کرتے اس لیے سفیان ثوری کا قول ہے البیدت ایسی بیماری اور ایسی ایسا گناہ ہے جس سے توبہ نہیں کیا جاتا اور اس لیے یہ ابلیس کے نزدیک دوسری گناہوں کے مقابلے میں کبیرہ گناہوں سے زیادہ پسندیدہ ہے اور یہ بیدت شرکتہ دروازہ ہے بہرحال عمل صالح خسارے سے بچنے کے لیے پہلی شرط ہے ایمان اور عمل صالح اس میں انسان کا ایمان اور اسلام اندرونی اور ظاہری اور باطنی دونوں چیزیں آگئی ظاہری طور سے باطنی طور سے سارے نیک کام وہ واجب کام ہو مشتہب اور سنت کام ہو سارے کے سارے اس میں آگئے جب ایمان اور عمل صالح ہوا تو انسان اپنی ذات کے اعتبار سے انفرادی طور پر صدھر گیا چھتھاپ ہو گیا تیسری چیز سکھائی تیسری چیز خسارے سے بچنے والی وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ تَوَاسَوْ یہ لفظ وَسَا سے بنا ہے وَاوْ سَعَدْ يَا اس سے ہم وسیعت اردو میں بولتے ہیں مرنے والا جو حکم دیتا ہے ہم کو اس کو وسیعت کہتے ہیں اس کو تاقیدی حکم کہیں گے میرے سامنے آزباؤل بیان کا ٹھگڑا ہے اگر میں اس کی تفصیل بیان کروں بڑی پیاری ہے تو بہت وقت چاہیے صرف اشارہ کروں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن میں جتنی چیزوں کی وسیعت کی گئی ہے انبیاء کی زبانی اللہ تعالی نے انبیاء کو خود وسیعت کی ہم نے انسان کو یہ یہ وسیعت کی نبیوں کو یہ یہ وسیعت کی حلال کھائیں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں یہ کریں یہ کریں ہم نے وسیعت کی تو اللہ کے حق کی وسیعت کی کہ شرک نہ کریں والدین کے حق کی وسیعت کی وَوَسَنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيَ ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کریں حتی عیسیٰ نے کہا کہ مجھے میرے مجھے اوسانی بھی صلاتِ وزکاةِ مہدون تو عین اور برنبِ والدتی کہ جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکاة دینے کی نماز عدا کرنے کی زکاة دینے کی جو ہے مجھ کو جو وسیعت کی اور اپنی والدہ کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی پھر سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایواللہ دینہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ تَعَالَوْ عَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ آؤ میں تمہیں بتاؤں اے نبی کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا اور اس کے بعد دس چیزیں بیان کی گئی ان دس چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کِزَالِكُمْ وَسَّاقُمْ بِهِ یہ اس بات کی اللہ نے وسیعت تم کو کی ہے تو تم اسے اختیار کرلو اور پھر حضرت عبداللہ ابن محصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت جس پر آپ کی وفاتی کیا تھی تو وہ اس آیت کو پڑھ لیں اب اس آیت کو سورہ فاتحہ کو اور یہاں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقُمْ مِلَا لیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جین لوگوں نے علیہ السلام استاذ مہدرم تشریف لائے ہیں وقت ختم ہو رہا ہے ہم چاہیں گے کہ ان سے بھی کچھ بند و نصاحح سنے ہیں میں بات کو دو جملوں میں سمیٹوں کہ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقُمْ مِن حق کا ایک معنی تو سچ اور درست بات کے ہوتا ہے اور حق کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جن کا جو حق ہے نبی کا حق اللہ کا حق رسول کا حق اور بندوں کا حق یہ تمام حقوق کو ادا کرنے کی جو تلقین کرے اور یہ حق کی تلقین یہی سراتِ مستقیم ہیں حق کی زد باطل ہے اب کچھ لوگ ایسے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا تھا جو حق کی تلقین کا کام ہی نہیں کرتے کچھ ایسے ہیں جو حق کی تلقین کی بجائے باطل کی تلقین کرتے ہیں شرک پھیلا رہے ہیں گمراہی پھیلا رہے ہیں ایسی چیزیں پھیلا رہے ہیں جو قرآن و حدیث کے سراحتاً خلاف ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا خسارہ ان کا نقصان ان کا عذاب اور اللہ کے یہاں پکڑ زیادہ سخت ہوگی تو خسارے سے بچنے والے وہ ہیں جو حق کی تلقین کریں یعنی سچی بات قرآن و حدیث کی بات قرآن کی تعلیمات اور حق کی بات کو لوگوں میں پھیلائیں اور باطل کا رد کریں شرک کا رد کریں بیدات کا رد کریں خرافات کا رد کریں یہ وطواسہ بالحق میں شامل ہے اب ہمارے ہاں کچھ لوگیں بلتے ہیں کہ کیوں ہم دوسروں کے پھٹے میں ٹانگ ڈالیں کوئی شرک کر رہا ہے کوئی بیدت کر رہا ہے ہم کو سب کو سب جس کو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے کرنا چاہیے کرنے دینا چاہیے تو یہ بات جان لیں کہ یہ شریعت کے تقاضے کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا آئے ایمان اور عمل سوالے کے بعد آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ صدر گئے سمر گئے آپ نے آپ کو درست کر لیا تو اب آپ کا کام ہے کہ دوسروں کو بھی حق کی تلقین کریں سچی باتیں بتائیں غلط ہے تو اس سے اپنی طاقت اور علم کے مطابق اس سے روکنے کی کوشش کریں تب آپ خسارے سے بچیں گے اور آخری صفت بیان کی کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو مخالفتوں کا سامنا ہوگا مشکتیں اٹھانی پڑے گی آپ کبھی کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کریں گے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے آپ پر تحمتیں تانے تشنی کہ آپ کو تحمتوں کا تانوں تشنی کا نشانہ بنائیں گے ایسی اور بہت ساری تکالیف آئیں گے اور زندگی کے مختلف مراحل میں ہر جگہ پر آپ کو صبر کی زورت پڑے گی جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ صبر کی تین قسمیں ہیں نیکی کے کام میں بھی صبر کی زورت ہے برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر کی زورت ہے اور اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر بھی صبر کی زورت ہے ان تمام عمور میں صبر کو اختیار گیا جائے صبر کریں گے تو نقصان سے بچیں گے ابھی ہمارے خلاف جو دنیا میں ہندوستان میں اور مختلف مقامات پر جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں اور جو برائیاں دیکھ رہے ہیں جو ہماری مخالفت ہو رہی ہے دشمنیاں اختیار کے جا رہی ہیں یہاں بھی ہم کو شرعی اصولوں اور ضابطوں کے تحت صبر کی ضرورت ہے اگر ہم صبر نہیں کرتے ہیں تو یہ ایک نقصان اور صبر کی زید نوحہ ماتم یا گھبرہت اور بے سبری اور جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے نوجوانوں کا وطیر اور طریقہ بن گیا ہے تو یہ ہمارے لئے نقصان کا باعث ہوگی یہ سورہ عصر ہمیں بتاتی ہے کہ نقصان سے بچنا ہے تو ان چار اصاف کو اختیار کیا جائے اور ان چار اصاف پر جیسا کہ میں نے ہلکا سا تھوڑا سا اشارہ کیا ہم غور کریں تو اس میں پوری شریعت اور شریعت احتمال سمٹے ہوئے نظر آئیں گے اور شروع میں جو قسم اور خسارے کی بات کہی گئی ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف ہدایت دے رہی ہے ہر انسان کو اس بات پر اُبھار رہی ہے کہ اپنی زندگی کا اپنی زندگی میں دیئے ہوئے اللہ کی اس وقت کا جو ہمارا راسل مال ہے ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ حیات بخشی اس میں ہم کو قوت اور صحت عطا فرمائیں اس کا استعمال ہم ایمان عمل صالح نیکی کا حکم دینے دین کا کام کرنے اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانے اور پھر اس راستے میں آنے والی مشقت میں مشقتوں پر صبر کرنے میں اپنے آپ کو لگا دے ہوئے یہ ہم کو اُبھارتی ہے ورنہ ہم خسارہ اٹھانے والے میں سوں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائیں اور ان لوگوں میں سنا کر دیں جو دنیا اور آخرت میں مختلف قسم کے خساروں اور نقصانات سے دوچار ہونے والے ہیں وآخر دعوان الحمدللہ